اسلام علیکم ویوورز ڈراما سیریل کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ستارہ جو کہ سالار کے روکنے کے باوجود بھی مہرین کے ساتھ ساہبہ کے گھر پارٹی میں چلی جاتی ہے اور اسی وجہ سے سالار اسے ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ مہرین اسے ساہبہ کے گھر اسی لے لے کر جاتی ہے تاکہ ستارہ وہاں جا کر ساہبہ اور اس کے ماں باپ سے اپنے رویے کی معافی مانگیا اور ستارہ کی وجہ سے جو ڈیل کینسل ہوئی ہے ستارہ وہ سب ٹھیک کرتے دوسری طرف ساہبہ جو کہ پوری پلیننگ کے ساتھ ستارہ کو وہاں بلاتی ہے کیونکہ وہ سلمان سے پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ستارہ کو پارٹی میں بلا کر سب کے سامنے اس کی انسلٹ کروانی ہے تو جب ستارہ اور سالار مہرین اور طاہر سکندر کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تو ساہبہ اپنے چہرے پر جھوٹی مسکرہ ہٹ سجا کر ان سب کا ویلکم کرتی ہے تو سلمان چلاکی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو ستارہ مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی تو ستارہ غصے سے سلمان کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ساہبہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر سالار کے پاس آکر کھڑی ہو جاتی ہے تو سالار ساہبہ سے کہتا ہے کہ ستارہ کہاں ہے تو ساہبہ جھوٹ بول کر سالار سے کہہ دیتی ہے کہ پتہ نہیں ابھی تو وہ میرے ساتھ تھی چانک پتہ نہیں کہاں چلی گئی تو سالار ساہبہ کی بات سن کر ستارہ کو ڈھونڈنے کے لئے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ستارہ یہاں پہ کچھ ٹھیک فیل نہیں کر رہی ہوگی جس کے بعد جب سالار ستارہ کے پاس پہنچتا تو وہاں ستارہ کے ساتھ سلمان کو دیکھ کر اسے بہت خصہ آتا ہے سلمان جو کہ سالار کو دیکھ لیتا ہے اور ستارہ سالار کو نہیں دیکھ پاتی تو سلمان جان بوجھ کر ستارہ سے ایسی بات کرتا ہے اور کہتا ہے ستارہ تم نے مجھے چھوڑ کر سالار سے شادی کر لی اور یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تم سے کتنی معابت کرتا ہوں یہ کہہ کر سلمان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو ستارہ کہتی ہے سلمان چھوڑو میرا ہاتھ تو سلمان تنزیہ مسکرہت سے جا کر اپنے چہرے پر ستارہ کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تو ستارہ جب وہاں سجانے کے لئے پلٹتی ہے تو سالار کو دیکھ کر وہاں ستارہ بہت پریشان جاتی ہے کہ سالار ستارہ کو سلمان کے ساتھ دیکھ کر پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا تو ستارہ اس کے پیچھے آتے اور کہتی ہے سالار پلیز میری بات سنیں آپ نے جیسا دیکھا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے تو سالار کہتا ہے کہ ستارہ مجھے یہاں سب کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنانا ابھی خاموش رہو ہم گھر جا کر اس کے بارے میں بات کریں گے جس کے بعد یہ لوگ اپنے گھر آ جاتے ہیں تو سالار بہت ہی غصے میں اپنے کمرے میں جاتا ہے ستارہ بھی گھبرا کر سالار کے پیچھے جاتی ہے تو توہر سکندر مہرین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اچانک تو مہرین اسے صاحب اور اپنی افساری پلیننگ کے بارے میں بتاتی ہے تو توہر سکندر مہرین کی بات سن کر بہت خصا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں آپ اپنے بیٹے کا گھر خراب کرنا چاہتی ہیں آخر ستارہ نے کیا بھی گاڑا ہے آپ کا چھوڑ دو اس کا پیچھا بلاوزہ تم نے ایک بات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے اور صرف تم ستارہ میں برائی دیکھنا چاہتی ہو تمہیں اس کے چھائی کیوں نظر نہیں آ رہی جو کام میں اور آپ ساری زنگی نہیں کر پائے وہ ستارہ نے سالار کی زنگی میں آ کر کچھ دنوں میں ہی کر دیا ہے اب تم بھی ساری باتیں بھول جو اور سالار کو ستارہ کے ساتھ خوش رہنے دو تو مہرین کہتے ہیں مجھے وہ لڑکی بلکل بھی پسند نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اس طرح اس نے ہمارے بیٹے کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا اور اس کی وجہ سے کتنی بدنامی ہوئی ہے ہماری لیکن پھر بھی آپ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں لیکن میں ہرگز اس لڑکی کو اپنی بہونی مانوں گی میں صرف صاحبہ کو اپنے بیٹے کی زنگی میں لانا چاہتی ہوں اور اب یہ میری زد بنچ کی ہے کہ میں ستارہ کو سالار کی زنگی سے نکال کر ہی رہوں گی اور آپ دیکھیں گا کہ سالار خود اس لڑکی کو اس گھر سے دکے دے کر نکالے گا اور میں صاحبہ سے اپنے بیٹے کی شادی کروا کر رہوں گی پھر چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے یہ کہہ کر مہرین وانسٹ لی جاتی ہے اور طاہر سے کندر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیوں پتہ نہیں عورت سالار کی ماں ہو کر بھی اس کی خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی ہے تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ مہرین اور صاحبہ سالار کی زندگی سے ستارہ کو نکالنے کے مقصد میں کامیاب ہوں گی یا نہیں اس کہانی میں کون سا نعم اوڑائے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز واسانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ